ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وسائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں اسماء الحسنہ کا دوں گا اگر آپ نے یہ تین دن مختصر بھی پڑھ لیا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے کرزوں سے ہر قسم کی آفات و بلیات سے ہر قسم کی پرشانی اور ٹنشن سے نجات عطا فرما دے گا اب دیکھئے عامال تو مختصر ہوتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے دین بہت زیادہ ہوتا ہے اللہ عطا بہت زیادہ کرتا ہے اب یہ وہ تین دن ہیں جن کو عیام بیز کہا جاتا ہے یعنی یہ تین دن چودویں چاند کے ہوتے ہیں صحیح روشن دن ہوتے ہیں سفیدی ہوتی ہے اسمانوں پہ تو اس لیے ان کو عیام بیز کہا جاتا ہے ہمیں تو یہ اس لیے نظر نہیں آتا کہ ہمارے ہاں گاڑیاں اتنی دھوان والی ہیں اتنی زیادہ فیکٹریوں سے دھوان نکلتا ہے اتنا زیادہ جو ہے ہر طرف جو ہے آپ کو گرد و علود ملتا ہے ہر طرف لوگ آگ جلاتے ہیں لوگ دھوان آسمانوں کے طرف بھیج رہے ہیں اور جس کی وجہ سے دھند ہی دھند اور ہر طرف جو ہے ہمیں دھوان آسمان کی طرف نظر آتا ہے اور علود کی نظر آتی ہے ہم تو نہ ستاروں کو دیکھ پاتے ہیں نہ چاند کو دیکھ پاتے ہیں صحیح طرح نہ ہمیں جو ہے ستاروں کی تعداد آسمانوں پہ مختلف اتنی بڑی نظر آتی ہے بلکہ آپ لوگوں نے تو کئی عرصہ گزرا ہوگا شاید تاروں کو دیکھا ہوگا یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے اور یہ چند ملک جو ہے ہم ترقی کے نام پر ہر طرف علودگی پھیلا رہے ہیں اور بیماریاں بڑھ رہی ہیں اور تنشنیں بڑھ رہی ہیں ڈپریشن بڑھ رہا ہے اس لیے کہ سانس کی پرابلم بڑھ رہی ہے اور آسمان پہ تارے نظر ہی نہیں آرہے کیونکہ چھپے ہوئے ہیں علودگی میں تو چودوی کے چاند اور یہ روشن آسمان یہ افریقہ کے جنگل میں ہم گئے تو ہمیں چودوی کا چاند وہاں اور تارے بھری آسمان اور سفیدی یہ نظر آئی تو پھر پتا چلا ایام بیز کیا ہوتا ہے یہاں ان ملکوں میں نہیں نظر آئے گا آپ کو ایام بیز سفیدی والی راتیں اور بیز راتیں اس لیے ان میں تین دن روزہ رکھنا سنت ہے اور اس میں دعائیں کرنا سنت ہے تو آپ یہ تین دن عمل کر لیں مختصر عمل ہے اور انشاءاللہ العزیز آپ پہ پہ پہاڑوں جیسا کرزہ بھی ہوگا اللہ اتار دے گا آپ کو کوئی پرشانی ٹنشن نہیں آئے گی وہ مختصر عمل چھوٹا سا عمل کیا ہے کہ آپ نے یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر یہ عمل پڑھنا ہے اور آپ نے دعا بھی کرنی ہے وہ عمل خالص کیا ہے آپ نے پڑھنا ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے ایک سو یارہ بار اور دعا کرنی ہے انشاءاللہ کرزہ بھی اترے گا اللہ پرشانیات دور کرے گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين